ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابر علی حاضر ہے تین ٹی وی میں پرگرام ساببات کے ساتھ آج ہم جو مختلف موضوعات ہیں جس پر بات کریں گے اس میں سب سے پہلے تھے جو پارلیمنٹ کا مشترکہ علاقہ ہوا ہے اس میں جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے دوسرے جو سندھ میں گورنر کا جو مسئلہ ہے کامران کسولی صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور جو صدر زداری صاحب زدارے ملک کے صدر ہیں ان کا شہر ہے نواب شاہ نواب شاہ میں مہاجروں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئیں اس پر بھی بات کریں گے پھر جو جماعتش نامی کراچی کے امیر تھے لیکن یہ کیا ہوا کہ وہ جب پاکستان کے امیر ہو گئے تو پھر وہ کراچی میں جو ان کا ایک جو ایک احتجاج کا سلسلہ تھا جس میں وہ بڑے سرگرم تھے اور کراچی کی آواز ملے ہوئے تھے تو وہ جماعتش نامی پاکستان کے امیر بنتے ہی وہ جو کراچی میں جماعتش نامی نے جو احتجاج کیا اس سے وہ کیوں آئے ہو گئے اس پر بھی ہم بات کریں گے پھر یہ ہے کہ امکیم پاکستان جو ہے وہ غلطی پر غلطی کر رہی ہے جو اس کی سیاسی جو پالیسی ہے وہ ظاہرے کے جسے کہنا چاہیے کہ وہ غلط پالیسی یعنی پہلے جو پالیسی تھی وہ غلطی یا اب جو اس کی حکمت عملی ہے یا پالیسی ہے وہ غلط ہے تو کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ امکیم جو ہے وہ غلطی پر غلطی کر رہی ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے تو ناظرین سب سے پہلے تو میری آپ سے یہی گزاری ہوگی کہ آپ تھن ٹی وی ایس ڈی چینل کو سبکرائب کرنے اپنے دوستوں میں شیئر کریں لائک کریں اور ہم آپ سے اس طرح برائراز مخاطب ہے اور اب چونکہ دائر ہے کہ برائراز مخاطب ہونے کا ہی جو ہے وہ دور ہے اور سلطلہ ہے تو ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ سے آپ کے ساتھ لائے ہوں اور برائراز مخاطب ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے جو پارلیمنٹ میں آج جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں کیا ہوا پارلیمنٹ میں دائرے کے آج زداری صاحب کے حلب ہوگانے کے بعد اور جو نئی حکومت آئی ہے آٹھ فروری کے عام انتخابات کے نتیجے میں جو قومی اسمبلی بنی اور جو نئی حکومت آئی پھر سینٹ کے الیکشن ہوئے سینٹ کے چیرمن آئے تو یہ پہلا اجلاس تھا اور صدر صدر مملکت آسیف علی زداری صاحب کا جو یہ پہلا خطاب تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پہلے خطاب میں کس قدر شور شرابہ ہنگامہ آ رہا ہی اور پی ٹی آئی کا جو ایک وطیعہ آ رہا ہے کہ نہ خود کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے تو وہ اس پہ وہ قائم ہے ابھی تک اور ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں اب سوال یہ بھی اٹھے کہ وہ پارلیمنٹ جہاں بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے بڑا یعنی کوئی بھی اضافی کوئی جو چیز ہوتی ہے یا جو غیر متعلقات چیز جو ہوتی ہے وہ اندر نہیں لے جائی جا سکتی تو پھر یہ کیا ہوا پھر وہ قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی وہ جو سیکیورٹی تھی وہ کیا ہوئی کہ جو ہرکانے پارلیمنٹ تھے وہ اپنے ساتھ جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کی تصاویر بھی لے آئے پلیکار بھی اسمبلی میں لانا جو ایک طرح سے ممنوع ہے تو وہ بھی وہ لے آئے مطلب ہے جو پورا احتجاج کا سامان تھا وہ موجود تھا تو وہ پھر کیا سیکیورٹی ہوئی کیا وہ جو کہنا چاہیے کہ آپ نے کیا چیک کیا اور اگر یہی ساری چیزیں اگر آ سکتی ہیں تو پھر کچھ بھی آ سکتا ہے پھر کوئی اصلہ لے کر بھی آ سکتا ہے پھر کوئی اور غیر مبنوات چیز لے کر بھی آ سکتا ہے تو بارہل ہوا یہ کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو مشترکہ علاج تھا اس میں جو پی ٹی آئی کا جو رویہ تھا یہ رویہ انہوں نے کبھی جو صدر آریف علوی صاحب تھے اس وقت تو نہیں دکھایا اس وقت وہ کون سے انہوں جو ہیرے جواران لگے ہوئے تھے آریف علوی صاحب میں وہ کون سی ملک کی کوئی صحیح طور پر جو صدارت کا فریضہ انجام دے رہے تھے آپ اس وقت تو لیکن چونکہ وہ اس وقت صدر ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ آگ آج یہ اندام ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو گوھر گوھر خان صاحب ہے کہ جی صدر جو ہے وہ سیاسی ہو گئے ہیں اور وہ سیاسی طور پر ایٹیوٹی اور چاہ بھائی آرے علوی صاحب جو تھے وہ بھی تو پنی گالا جاتے تھے زمان پارک جاتے تھے بلکہ زمان پارک جاہے تھے ان سے آپ ساری چیزیں مشورہ کرتے تھے پٹی لائن پر چل رہے تھے پٹی لائن پر چل رہے تھے پورا وہ ایک ایک جماعت سروارہ سے ہلایا تھے کر جو ہے وہ کام کر رہے تھے تھا اور آج ایسا کیا ہوا کہ کہ آپ آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دھانگلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دھانگلی سے یہ اسمبلی بنی ہے آپ یہی کہنا چاہ رہے تو پھر آپ اس اسمبلی میں کیوں موجود ہے یا تو آپ اسمبلی کیا اگر یہ اسمبلی دھانگلی سے بنی ہے انتخابات میں جو ہے وہ دھانگلی ہوئی ہے تو پھر آپ کی کی پی کی میں حکومت کیسے قائم ہو گئی پھر آپ اگر دھانگلی زیادہ اسمبلی میں موجود ہیں تو کیوں ہیں اور اگر آپ نے اسمبلی کو تسلیم کر لیا ہے اس پارلیمنٹ کو تسلیم کر لیا ہے جب ہی تو آپ موجود ہیں پارلیمنٹ میں جب آپ نے تسلیم کر لیا تو پھر یہ شور شرابہ اور پارلیمنٹ کا علاق کو چننے نہ دینا صدر مملکت کی تقریر کو جو ہے سننے نہ دینا لیکن اس ساری شور شرابے کے بوجود صدر عاصف علی زرداری صاحب جو ہے بڑے پرسکون انداز میں اپنی لکھیوی تقریر جو ہے وہ پڑھتے رہے اب ہونا کیا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو عاصف علی زرداری صاحب نے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ایک یہی باجہ ہے صدر ملکتان ایک دوبارہ بنایا گیا آخر ان کی جو شورت کیا ہے کرپشن شورت تو کرپشن ہے اور کونسا ان کی کوئی نیک نامی ہے سیاست کے اندر کوئی نیک نامی جو ہے اور جب آپ ایسے جن کی کوئی نیک نامی نہ ہو اور ان کو آپ ایک بار پھر بغیر کسی ایسی کارکٹر لگی کے پورے ملک کا سربراہ بنا دیں تو جناب پھر سوال تو اٹھیں گے پھر جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کا موقع تو پھر درست مانا جائے گا تو ایک طرف تو یہ بات تھی دوسری طرف آسف علی زرداری صاحب صدر ملکت کے منصب پر ہونے کے ناتے فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں تو اس سپریم کمانڈر کا یہ پہلا خطاب تھا تمام تر غیر ملکی سفارتکار تمام گورنر تمام گزرائے حالہ اور سارے نمائندے موجود تھے تو جناب وہ جو سربیسی سربیسی چیف ہیں وہ کیوں نہیں موجود تھے پھر گلگل ملتستان کے جو تھے وزیرحالہ وہ موجود نہیں تھے یا اور جو بھی لیکن جب آپ سپریم کمانڈر ہیں تو پھر آپ کی کمانڈر کے نیچے جو لوگ ہیں اس کا مطلب ہے وہ آپ کی سپریم کمانڈر کو نہیں مان رہے سپریم کمانڈر کو نہیں مان رہے وہ کیوں نہیں اس اجلاس سے موجود تھے پروٹوکول تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو بھی موجود ہونا چاہیے تو ایک تو یہ بات کہ جناب وہ موجود دی تھی دوسرے یہ کہ مفاہمت کے بادشاہ کی جو مفاہمت ہے وہ دھری کی دھریت کے بادشاہ کوئی دھا گیا تھا بسی کون سے خوبی تھی جو راستہ نکالتے اور کمانڈر کا اتنا تو راستہ نکالتے کہ اپنی موجود کا اجلاس میں جو تغریف تھی وہ کمانڈر کا ایسی مفاہمت ہو جاتی کہ اس میں شرابہ نہ ہوتا اس میں کوئی اس طرح کی گند نہیں ڈالی جاتی اور جو ایک پورے دنیا کے جو سفارتکار جو موجود تھے پوری دنیا کے جو نمائندے پارلیمنٹ میں موجود تھے جو سن رہے تھے تو وہ جو ایک دنیا میں ایک اچھا محصے جانا چاہیے تھا کم از کم وہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی مفاہمتی ہلگیاس ہو اور دھری کے مفاہمت کا جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی اور امان صاحب نے جو بیان دیا وہ بڑا اہم دیا ہے یعنی جیل کی طریق میں تو اب بار میں ان کی جو میڈیا کے نمائندوں انہوں نے بارچی کیے اب اچھا پھر یہ حکمرانوں کی کہ ایک جیل میں اور جب اس کی جیل میں اس کا یعنی ایک طرف تو یہ پابندی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی تصویر جو ہے وہ جو قومی نشیاتی نشیاتی جو میڈیا ہے اور پارلیمنٹ میں آج جب شدر زدرب جو ہے وہ مہاں پابندی چینل پہ مہاں پابندی کا نام لیا تھا یہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں اپنے بیان میں کہ گدشتہ سماک پر میں نے جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو عدالت میں اضافی شیشے اور دیواریں بنا دی گئے جنگل کے قانون کے باعث ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی اور وہ انہوں نے نام لیا اس جنگل کے بادشاہ کا جس میں پہلے بھی انہوں نے نام لیا تھا کہ میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا رائے کے ان کا اشارہ جو تھا وہ خود کے سرورہ کی طرف پیچھ ملک میں نام لیا ہوں گا کہ میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور انہوں نے کہا کہ وہ جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسیز محب ہو جاتے ہیں اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو پانچ دن میں ہمیں تین کیسیز میں سزا دے دی جاتی ہے تو یہ تو انہوں نے گروہ کیے جیل کے اندر اب جب یہ ساری ہو گئی تو اب حکومت جا کے اس قسم کے نمائندوں سے چیت نہیں نہ کر سکے تو ایک طرف یہ بات تھی دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنمہ ہے سعودی عرب کا وہ کردار تھا دوسٹ ہے ایسا تھے سعودی عرب کے ہم سے اور سعودی عرب سے جو دوسری کے معاملات تھے وہ محساب کرے جناہ ذاتی بے وہ میری ذاتی رائے تھی یعنی وہ ایک حضام ہے وہ ذاتی رائے کیسے ہو سکتی کہ شیر آئی یہ بیان کیا یہ مرضی اور ان کی ہدایت کے بغیر نہیں دے سکتے یعنی جو بہانی پی ٹی آئی نے ان کو حکم دیا تو ہدایت دی اور ان کی مرضی سے انہوں نے یہ بیان دیا اور جب شور ہوا تو پی ٹی آئی کے جو بیاریسٹر گوھر خان صاحب اور دیگر لوگ ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی وہ تو ان کا ذاتی بیان تھا اس سے تو ہمارا کوئی جماعت کا کوئی تعلق نہیں یہ کیسے مومن ہے ذاتی رائے ایک اندام بہتنے اہم اس پر ان کے لئے کہ اس اندام کو ذاتی رائے کہہ دیں سرمایہ کاری پاکستان کے ساتھ جو پاکستان اس وقت موسیق بوران کا شکار ہے جو مالی مدر تو ہدایت موسیق بارس جب کوئی پاکستان کو کوئی ماشی فائدہ پہنچنے کا کوئی کہیں سے پاکستان کی کوئی فائدہ نہ پہنچے یعنی یہ فائدہ کو شاواز شریف کو نہیں پہنچنا کوئی موسیق بارس یہ تو ملک کو فائدہ پہنچ یہ بات ہے کہ ان سارے حکماران ملک کی معاشیت کا جو ہے وہ بھٹا دیا ہے ملک کو جو صورت دار کون لائے جو اپنی یاشیاں ہیں جو اپنے اللہ جو وفا کی اور بانی پیٹی آئی کو اور ان کے لوگوں کو ایک ملک دشمن کے طور پر کرنا چاہیے تو بارن یہ ان کا بہتان ہے لیکن جو بردیا ہے لیکن اس کا کوئی ہر نہیں نکالنے کو تیار ہے تو صورت دار یہی ہے کہ جو بانی پیٹی آئی ہیں ان کا داہرہ آمام میں بھی شوقت بھاری ہے پارلیمنٹ میں بھی گوڑاری گو کے نعرے بھی لگ رہے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی غلطی پر کیا ہے مرچہ لگائی ہوئی تھی پیپس پارٹی کے خلاب مرجہ لگائی ہوئی پیپس پارٹی کو مہاجر دشمن سندھ حکومت کو مہاجر دشمن قرار دے ریزرٹ آگئے حکومت سازی کا وقت آیا تو پیپس پارٹی پر سارے علامات دھل گئے پیپس پارٹی کوئی سپورٹنگ شروع ہو گئی پیپس پارٹی کی ووٹ کے ذریعے حمایت شروع ہو گئی پیپس پارٹی کو جو ہے وہ قومی کے ڈرپٹی سپارٹی نے اس کو ڈال گیا پھر صدر کا امیدوار آسی پلی زرداری کو ان کو ڈال گیا سینٹ کے جو امیدوار تھے پیپس پارٹی کے ان کو بوٹ بنا دیا یعنی پیپس پارٹی کو آپ آٹھ فرڈی سے پہنے جو کر رہے تھے وہ صحیح تھا آٹھ فرڈی کے بعد آپ نے جو کیا وہ صحیح تھا اور اب جب آپ نے بوٹ دے دیا صدر بنا دیا زرداری صاحب کو سینٹ کے جو ہے وہ میں پیپس پارٹی جو لوگوں کو بوٹ دے کے منتخب کرا دیا ڈرپٹی سپیکر منتخب کرا دیا تو اب آپ محافظ کر رہے ہیں تو کونسی پارٹی یعنی غلطی پہلے آپ نے کی پھر غلطی کر رہے ہیں پھر غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں تو آخر جو پہلے غلطی کی اس کو غلطی تو مانے ہی اس غلطی کی اپنے لوگوں سے جن کو آپ کہتے ہیں میں اپنا پن اپنے تو اپنے ہوتے ہیں اپنا ووٹ اپنوں کے لیے تو جن اپنے جن اپنوں نے آپ دیا ہے کم اس کم اس بات کی آپ ہی تو مانے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے پہلے پیپس پارٹی کو مہاجر دشمنٹ پیپس پارٹی کو جو ہے وہ بوٹ بھی دے دیا اور مینٹ بھی دے دیا اور اب ہم پیپس پارٹی کی چونکہ ہمیں ملا کچھ نہیں کیا ملا تو غلطی بھی مانے اور معافی بھی مانگیا ہم سے تو کوئی نہ کوئی اس کا کریٹی پاسیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن کہنا میں ان کے محافت کریں ماجر دشمنٹ پیپس پارٹی کو ماجر دشمنٹ پیپس پارٹی کو پھر اسی حکومت کے لوگوں کو اسی پارٹی کے لوگوں کو صدر بھی بنا دیں سینیٹری بھی بنا دیں اور بورٹ بھی دے دیں اور اب پھر جب آپ کو ملا کیا اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں کہا گئی وہ جو پارلیمنٹ میں آپ نے کہا تھا وہ جو بیس کی جائے گی کہ خانون سازی ہوگی تو جو پارٹی آپ کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے یعنی وزارتیں تک جس کا آپ کو کم اس کم تین وزارتیں کا تو آپ کو حق تھا پانچ آپ نے مانگی تھی لیکن تین کا تو حق تھا اس میں بھی ایک لنگنی وزارت آپ کو دیا اور اس کے بعد آپ کو خاموش کرا دیا گیا کہ خبردار بھاگتے چوڑ کے لگوٹی صحیح بس اسی پہ اتفا کرو تو یہ اور آپ کو خاموش بھی کرا دیا گیا تو یہ ساری سورتحال ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کامران کسونی صاحب کی جناب ان کے بارے میں ایک بڑی خبر کے جناب ان کا دوبائی میں ان کے کچھ ایسے معاملات تھے کہ دوبائی میں ان کا داخلہ بھی بند ہے اور دوبائی میں وہ مفروض بھی قرار دے دیئے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو گورنڈری سے اٹھائے جا رہے ہیں تو بھئی یہ وجہ تو اسی جب آپ کو گورنڈر بند رہے تھے یہ وجہ کوئی آج پیدا نہیں ہو گورنڈر بننے کے بعد وہ دوبائی میں مفروض نہیں ہوئے جو دوبائی کے ان کے معاملات تھے یا جو بھی ان کی دوبائی میں داخلہ بند ہے وہ گورنڈر بننے سے پہلے کہی تھا اور اگر وہ یہ ساری چیزیں دوبائی دائرے بڑا اہم دوست ملک ہے عرب امارات جو ہے تو آپ نے ایک ایسی شخص کو گورنڈر بنا کیسے دیا کے لیے نے دے کیسے دی تو یہ بھی سوالیاں نشان ہیں آج اس وجہ سے اٹھائے جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہے کہ جو کہ جو ہے وہاں جو ہے ان کی وہ داخلہ ان کا بند ہے وہ دوبائی جہا نہیں چاکتے تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے آپ کوئی اور وجہ بتائیں آپ کو ان کو اور کوئی اور ان کی چیز پسند نہیں آ رہی ہے کوئی اور بات ہے اور آپ کو جو کام لینا تھا کامرانٹی صوری صاحب سے وہ آپ نے لے لیا تو اس لیے آپ جو ہے اب ان کی چھوٹی کر کے اب جو نام آ رہے ہیں اس میں بھی بڑے عجیب نام آ رہے ہیں پیسل وابڈا صاحب کا بھی نام آ رہے ہیں پیسل وابڈا صاحب کیسے وقت میں گورنڈر بن سکتے ایسے تو ظاہر اس ملک میں اسی طرح کے لوگ بنتے کامرانٹی صوری صاحب بھی اسی طرح آئے تھے پیراشیوٹ کے ذریعے جسے کہنا چاہیے فیضل وابڈا صاحب بھی آ سکتے کوئی بھی آ سکتا ہے تو اور پھر فروغ نصیم صاحب کا بھی نام ہے جن کے لیے خالی نکول صاحب جب وہ کابینا میں تھے عمران خان صاحب کی تو وہ کہتے تھے کہ جی وہ ہمارے کوٹے پہ نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ کس کوٹے پہ آئیں جنہوں نے آج حلب اٹھا لیا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان کا بہت مبارک ہو حافظ نیم رحمان صاحب کے کم از کم جماعت اسلامی کی جو ہمارت ہے وہ ایک بار پھر کراچی کے حصے میں آئی ہے وہاں کراچی کے حصے میں کہاں کوئی چیز آتی ہے اس سے پہلے منور حسن صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جماعت اسلامی پاکستان ہو رہے اور اب نامزد ہوئے تو جو پہلا اس کے بعد جو اعتجاج ہوا جو کراچی میں ڈکیتیاں ہو رہی ہے جو ڈاکور آج ہو رہا ہے تو وہاں کراچی پریس کلپ میں جو مظاہرہ ہوا ایک روز کم جو مظاہرہ تھا کراچی پریس کلپ میں جماعت اسلامی کی طرف سے جماعت اسلامی کراچی کی طرف سے تو وہاں حافظ نعیم الرحمن صاحب غائب تھے وہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جو پہلے جماعت اسلامی کراچی کے امیر تھے کراچی کی آواز بنے ہوئے تھے کراچی کے ہر معاملے پر وہ یعنی حکمرانوں کا خلاف ڈٹے ہوئے تھے لیکن یہ پہلا اعتجاج ہوا ان کا جو وہ جماعت اسلامی کے سرورہ بننے کے بعد جو جماعت اسلامی نے اعتجاج کیا تو حافظ نعیم الرحمن صاحب اعتجاج سے غائب تھے تو اب یہ سوال اٹھ رہے تو کہ کیا اب وہ جو پاکستان کے امیر بننے کے بار وہ جو یہ کراچی کے آواز بن گئے تھے تو کیا وہ کراچی کی آواز اب نہیں بن سکے گے اب وہ کراچی کے معاملات کو اس طرح ناز میں نہیں اٹھا سکے گے جس طرح کہ وہ پہلے اٹھاتے تھے بلکہ ان کو تو اب پورے پاکستان میں جو ہے وہ کراچی کی آواز بن جانا چاہیے کیونکہ وہ پورے پاکستان کے امیر بن چکے ہیں اور کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی کے ساتھ جتنی زیادتی آئے جتنی آئے جو ہے ہوتی چلی آ رہی ہے تو وہ پاکستان کے امیر بننے کے بعد جو ہے وہ کراچی کے مسائل سے شہر اب وہ انداز میں تھے منصورہ لاہور میں کل ہی احجاز ہوا تھا تو فلائٹ میں کتنی دیر لگتی ہے وہ شہر جات میں شریک ہو سکتے تھے لیکن وہ غیب تھے تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی آئندہ پالیسی کیا ہوگی تو بہرحال اچھی امیدیں کراچی کے لوگوں کو جماعت اسلامی اس میں جو اہم گزرائے وہ اب تک شامل لے کے لئے لگ رہا ہے پاکستان پاکست پارٹی میں میں بڑی آپس میں بڑی بڑا جو پڑھا ہوا ہے بڑی دھنگا مشکی جو ہے وہ چل رہے ہیں یعنی امدیاز شیف وزیر نہیں بنے موکیش چابلہ وزیر نہیں بنے اور بہت سارے ایسے اہم لوگ وزیر نہیں بنے تو پیوز پارٹی میں بہت کچھ چل رہا ہے پھر وہ مہاجر رہنما مہاجر رہنما جو یعنی اسے کہنا چاہیے مہاجر رہنما پاکستان 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 مہاجر رہے ہیں اس مہاجر رہے ہیں نواز شاہ میں مہاجر تاجروں کے معاشی رہاں کا نوٹس لیا جائے انہوں نے کہا کہ نواز شاہ میں مہاجروں کی پچاس سالہ قدید درجنوں دکانوں کو نسمار دیا گیا ہے مہاجروں کی دکانوں کو نسمار کرنا پیپس پارٹی کی نرد پرستانہ پالیسیوں کا تسلسل ہے یہ بیان دیا ہے یہ دیکھیں نواز شاہ میں جو کچھ ہو رہا ہے مہاجروں کے ساتھ تو جو نمائندے پہنچے ہیں وہ نمائندگی تو حق ادا کر رہے ہیں مہاجروں کی لیکن دوائے افراد کر کے یعنی یہ حق ادا کر رہے ہیں چلیں آپ کے اختیار میں جو ہے وہی تو آپ کریں گے تو یہی آپ کے اختیار ہے تو بارن جو رہاں کی سخت ترین الفاظ میں مذہبت کی اور اس عمل کو پیپس پارٹی کے مہاجر اقصیتی علاقے منوہ آباد میں بلا جواز جو ہے وہ آپریشن کیا ہے اور جانے والا کاروائی کر کے درجنوں دکانوں کو نسمار کر کے درجنوں ہاندانوں کا معاشی جو ہے مستقبل جو ہے وہ کر دیا ہے رابطہ کمرٹی نے پچاس برسوں سے کہ ہی چلی آ رہی ہے کہ ہی چلی آ رہی ہے لیکن آنا جو ہے وہاں ہوا اور ان کی جو ہے وہ پچاس سالہ جو دکانیں تھی اور نواب شاہ میں مہاجروں میں مہاجروں میں مہاجروں ستر کا ہو گیا تھا نا جناب آپ نے پہلے غلطی کی اس کو غلطی نہیں مانا پھر دوبارہ غلطی کی اس اس کو غلطی نہیں مانا اب بلکل بھوڈ میں مہاجروں میں مہاجروں میں تو آپ مکمل طور پر بھوڈ میں بیٹھ رہے ہیں اور یہ ہے کہ دکھاؤں ہے اس پارٹی سے دہر ہے کہ پیاس پارٹی کی حکومت جو ہے وہ سن میں ہے پندرہ سال سے ہے وہ ساتھ کو ایسا معاملہ کریں کہ جن لوگ آپ کو مینٹ مینٹیٹ دیا ان کو کچھ ملے جن اور صرف آپ کو حکومت سے باہر آئے تو بلکل ان کی گوڑی گئے تو ایسے بیٹھیں کہ کچھ جن لوگوں نے آپ کو مینٹیٹ دیا ان کو بھی پھر اور نہ پھر ایسی کارپت کریں کہ حکومت سے باہر آئے پھر اساملی کے بھی ضرورت میں بیٹھیں پھر دھنے دیں تو پھر ایسے بیٹھیں کہ ٹی وی اللہ حافظ ہے